بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آتا رہا ہے چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رفال اس وقت دنیا کے چاروں مالک یوز کر رہے ہیں فرانس یوز کر رہا ہے فرانس کی نیوی یوز کر رہی ہے ایک ملک ہو گیا اس کے بعد مصر یوز کر رہا ہے انڈیا یوز کر رہا ہے اور اس کو قطر یوز کر رہا ہے لیکن اب گرمیوں کے اندر فرانس کا سطر جو ہے وہ یوکرین جا رہا ہے بسیکلی ہونے کے جا رہا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ اپنی ائر فورس کو اپگریڈ کر رہا ہے یوکرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سوویٹ یونین کی ایک پرانی سٹیٹ تھی الگ ہونے کے بعد اس کے رشیہ کے ساتھ معاملات جو تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے دوہزار چودہ کے اندر بھی یوکرین اور رشیہ کا کانفلکٹ ہوا تھا پھر کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ رشیہ کی فورسز جو ہے وہ یوکرین کے بارڈرز کے اوپر جا رہی ہیں اور ایک کانفلکٹ جو ہے وہ امرج ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جو اپنی اجارہ داری ہر صورت قائم رکھنا چاہتے ہیں جن میں امریکہ ہے فراس ہے انگلینڈ ہے یہ ہر صورت میں اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں جو کہ چائنہ اور رشیہ کو کانٹین کریں اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ترکی اور گریس کی آپس میں نہیں بنتی اب فرانس کا کیا کام ہے کہ وہ ترکی کے اگنس گریس کا ساتھ دے لیکن دیفنیٹلی اس نے ترکی کو کانٹین کرنا ہے اس وجہ سے وہ گریس کا ساتھ دے رہا ہے اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دی تھی کہ وہ گریس کو ایون فری رفال تیارے بھی دینے جا رہا ہے دوسری طرف آ جائیں تو رشیہ ہے رشیہ کو بھی انہوں نے کانٹین کرنا ہے رشیہ کو کانٹین کرنے کے لیے ان کے پاس ایک نیا مہرہ یکرین کی صورت میں آ گیا یکرین کی ائر فورس جو ہے وہ بہت برے حالات میں ہے جب سے سوویت یونین ٹوٹا تقریباً 30 سال ہو چکے ہوئے ہیں یکرین کی ائر فورس کے اندر کوئی بھی نیا جہاز جو ہے وہ شامل نہیں ہوا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2014 کے اندر رشیہ اور یکرین کی لڑائی ہوئی تھی اس لڑائی کے اندر رشیہ نے یکرین کی ائر فورس جو تھی وہ کافی حد تک ختم کر دی تھی پچھلے سال مئی 2020 کے اندر یکرین نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی ائر فورس جو ہے اس کو اپگریڈ کریں گے اس کو بہتر بنائیں گے اس کے لیے انہوں نے تقریباً 7.5 بلین ڈالر کا بجر جو ہے اس کو مختص کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے ہم اگلے 15 سال کے اندر خرچ کریں گے اپنی ائر فورس کے اوپر اب وہ مختلف جہادوں کو ایویلویٹ کر رہے ہیں اب 7.5 بلین ڈالر کا مسئلہ ہے تو امریکہ کی رالیں بھی ٹپکنا شروع ہو گئی ہیں فرانس کی رالیں بھی ٹپکنا شروع ہو گئی ہیں اور سارے یہ چاہتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹس جو ہیں وہ ان کو مل جائیں اب فرانس کا جو صدر ہے وہ گرمیوں میں یکرین جا رہا ہے اور وہ یکرین کی ائر فورس کو رفال جیٹ جو ہے وہ آفر کرے گا 36 سے 42 رفال تیارے جو ہیں یکرین کو آفر کیے جا سکتے ہیں اس کے لیے فرانس نے کہا کہ ہم ان کو کوئی کریڈ لائن بھی دے دیں گے اب یہ کریڈ لائن کیا ہوتی ہے کہ بسیکلی کریڈ تو اپنے پیک کر نہیں ہوتا ہے اب یہ ڈیڈ ٹرپ نہیں ہے تو اور کیا ہے فرانس یکرین کو اپنے ڈیڈ ٹرپ کے اندر لے کے آگا پھر اس سے اپنی باتیں منوائے گا رشیہ کے خلاف اور اس طرح سے یہ جو گریب ممالک ہوتے ہیں یہ ان بڑے ممالک کے آلائے کار منتے ہیں بسیک پلان یہ ہے کہ 6 سے 12 جہاز جو ہیں وہ 2023 سے 2025 کے درمیان یکرین کی ائر فورس کے اندر شامل کیا جائیں باقی 30 جہاز جو ہیں وہ 2025 سے 2030 کے درمیان یکرین کی ائر فورس کے اندر شامل کیا جائیں اس وقت یکرین کی ائر فورس کے پاس مک 29ز ہے اور یہ مک 29ز بہت پرانے ہو جگہ میں یکرین کی ائر فورس چاہتی ہے کہ وہ ان مک 29ز کو جو ہے ریپلیس کر دیں یوکرین جو ہے وہ تقریباً 8 بلین ڈالر اور خرچنے جا رہا ہے ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کے اوپر اور اس کا یہ سوچنا ہے کہ وہ 2027 سے 2035 کے اندر یہ جہادیں یہ پرچیس کر لے یوکرین کے پاس اس وقت L-39 البرٹ روس ٹریننگ جیٹس بھی ہیں یوکرین ان کو بھی اپگریڈ کرنے جا رہا ہے ان کو بھی اوورال کرنے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ تقریباً 1.25 بلین ڈالر جو ہے وہ خرچ کرنے کا سوچ رہا ہے اس کے بعد یوکرین کی ائر فورٹ جو ہے وہ تقریباً 1.8 بلین ڈالر جو ہے وہ سرفیس ٹو ائر میزائلز کے اوپر خرچا کرنے کا سوچ رہا ہے یوکرین یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو میڈیم رنج سرفیس ٹو ائر میزائلز جو ہے وہ خریدنے چاہیے ان کے لیے وہ تقریباً 2 بلین ڈالر کا جو ہے اس نے بجٹ علیہدہ سے مختص کر دیا اس وقت یوکرین کی ائر فورٹ جو ہے وہ کافی زیادہ جہادوں کے اوپر سوچ رہیا جن میں رفال بھی ہے جن میں گریپنس بھی ہے جن میں F18 بھی ہیں جن میں F16 بھی ہے جن کے اندر F15 بھی ہیں لیکن فرانس جو ہے وہ confident ہے کہ اس کا یہ جو رفالہ یہ بہترین رہے گا یوکرین کی ائر فورس کے لیے لیکن ایک بات تو ہے کہ یہ جو فرنچ جہاد ہیں یہ ایون امریکن جہادوں سے بھی expensive ہوتے ہیں لیکن فرانس نے ان کو اور بھی لانسٹ دیا میں ہے جیسا کہ اس نے اس کو کہا کہ ہم آپ کو 55 ائر باس ہیلیگاپٹر بھی دیں گے ہم آپ کو credit لائن بھی دیں گے اس وجہ سے فرانس یہ سوچ رہا ہے کہ وہ یہ اپنے رفال تیارے یوکرین کو بیچنے میں کامیاب ہو جائے گا دوسرا اس میں فرانس اور امریکہ کا کیا انٹریسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں ممالک ہیں یہ چائنہ اور پاکستان کا انفلنس بھی وہاں سے ختم کرانا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ چائنہ کی کافی زیادہ مدد کر رہا ہے اس وقت انجن بلڈنگ کے اندر اور چائنیز ایوییشن انڈسٹری کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس کو انجن بلڈنگ کے اندر ہے اور یوکرین اس کی مدد کر رہا ہے اب امریکہ اور فرانس یہ چاہتے ہیں کہ یوکرین جو ہے وہ چائنہ کی مدد نہ کرے پاکستان جو ہے وہ بھی یوکرین سے ٹینکس بگرہ خریدتا رہتا ہے اور ٹینکس کے انجنز جو ہے وہ بھی خریدتا رہتا ہے امریکہ اور فرانس یہ بھی چاہتے ہیں کہ یکرین جو ہے وہ چائنا اور پاکستان کو کسی بھی قسم کی ملیٹری اسسٹنس نہ دے دوسری طرف جو ہے یکرین جو ہے وہ ٹرکی کے ڈرونز ان کو بھی ایویلویٹ کر رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا زیادہ ہو سکے گا کیونکہ رشیا اور ترکی کے تعلقات جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ بہتر ہیں اور رشیا ریکویسٹ کر سکتا ہے ترکی سے کہ آپ یکرین کو یہ ڈرونز تیارے نہ دیں لیکن ڈرون تیارے جو ہے وہ یکرین کے لیے کافی زیادہ سستے رہیں گے کیونکہ ایک فائٹر جیٹ کو مینٹین کرنا اور ایک ڈرون کو مینٹین کرنا کافی زیادہ ڈیفرنس ہوتا اس کے اندر یکرین کی جو ائر فورس ہے اس کے اس وقت بہت برے حالات ہیں 2021 کے اندر سمجھا یہ جا رہا ہے کہ تقریبا 26 SU-27 ان کے پاس جہاز ہیں صرف 16 مک 29 ہیں اور صرف 13 SU-25 راک فوٹس ان کے پاس رہ گئے ہیں اور تقریبا 12 کے قریب SU-24 لائٹ بومبرز بھی ہیں ان کے پاس رفال تیاروں کے چانسے جو ہے وہ زیادہ برائٹ اس وجہ سے بھی ہیں کیونکہ امریکہ جو ہے وہ یکرین کو جہاز دینے سے پہلے کافی دفعہ سوچے گا کیونکہ امریکہ کا یکرین کو جہاز دینے کا مطلب ہے کہ رشیہ کے ساتھ سیدھی سیدھی کانفرنٹریشن فرانس کیونکہ یورپ کے اندر آتا ہے اور رشیہ اپنا کافی زیادہ آئل جو ہے وہ یورپ کے اندر بھیجتا ہے آلدھو F-16 ایک بڑی زبردست ان کے لیے چوئیس ہو سکتی ہے کیونکہ سستہ بھی ہے اور اچھا بھی ہے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ امریکن F-15, F-18 اور F-16 جو ہے وہ یکرین نہیں لے سکتا ان کو لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ رشیہ کے ساتھ سیدھی سیدھی کانفرنٹریشن اور ہو سکتا ہے کہ رشیہ جو ہے وہ انٹروین کر جائے باقی رہ جاتی ہے چوئیس ایک سیب گریپن کی سیب گریپن ایک اچھا جہاز ہے زبردست جہاز ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سویڈن کے پاس اتنی زیادہ ڈپلومیٹک پاور نہیں ہے کہ وہ یکرین کو جو ہے کنونس کر سکے لیکن جو بھی ہے یکرین کو اب ایک نیا جہاز تو پرچیس کرنا ہی ہے اور اس وقت جو زیادہ چانسز لگ رہے ہیں وہ رفال کہیں نظر آ رہے ہیں دوستو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں پلیز اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ